تو میری تو اور آپ دیکھ رہے ہو ری تو بالکنی گارڈن دوستو آج میں اپنے جو گرمی کے جو سیجنل پرمننٹ پودل سیجنل نہیں ساری دوستو سی پرمننٹ جو پودے ہیں جیسی گڑل ہو گیا اور یہ گلاب ہو گیا یہ اور موگرے کا جو پلانٹ ہے بھی گرمی میں فلاورنگ دیں گا تو اس کے لیے میں یہ خاد بنائی ہوں تو ابھی میں نے پورے جو پرمننٹ میرے جو پودے ہیں اس میں میں نے گڑائی کر دی ہوں اور ابھی میں دیکھی اس میں دال رہی ہوں تو یہ دیکھئے کہ یہ ورمی کمپو سے کےچوے کی جو خاد بولتے ہیں وہ ہے اور یہ آدھی چمچ پھنگی سائٹ پاوڈر ہے اور میرے پاس ہلدی بھی ہے دوستو یہ بھی دال دی ہوں اور یہ جو پاوڈر ہے یہ میرے پاس کیلہ موسم بھی اور جو پھول گیندے ہیں دیکھیں جو پھول سکھے تھے وہ میں نے سکھا کر اور اس کو پیس کے رکھ لی تھی دیکھئے کہ یہ لے کے چھلکے ہیں دوستو تو یہ دیکھئے یہ سب پورا میں ہیں اپنے جتنے بھی پرمننٹ پودے ہیں اس میں میں دالوں گے جیسی گ موگرا ہو mostra ہو گیا ہے تو اس میں دالوں گی اور دودھ موگرا جو ہے ابھی بہت فلاورنگ دے رہا ہے تو اس میں بھی میں یہ دالوں گے دوستو جو پھول سکھ جاتے ہیں تو اس میں بہت اچھا Fertilizer رہتا ہے یہ پودھوں میں دالنے کے لیے اور اس میں گیندے کے جو پودھوں میں دالنے کے لیے اس میں گھندے کے جو پودھے کے دیکھ ہیں جو اس کی جو پھول ہے وہ اگر اپنے سب پیڑوں میں اگر دالے تو کچھ چھٹی نہیں لگتی اور بہت اچھا Fertilizer اور کلے کے چھلکے موسم بھی کی چھلکے میں سب سکھا کے رکھتی ہوں دوستو تو یہ سب اپنے پودھوں میں دالتی ہوں کلے کے چھلکے میں تو بہت کیلچیم رہتا ہے تو اسی لیے دیکھئے یہ میں اپنے سب بھی پودھوں میں دالوں گے دوستو تو یہ دیکھئے یہ میرا گلاب کا پودھا ہے تو اس میں میں ایک مٹھی بھر کے یہ سب پورے فرٹیلائزر یہ دالوں گے دوستو خات دالوں گے فرٹیلائزر نہیں سوری یہ دیکھئے اور یہ میرا دودھ موگرے کا پودہ ہے تو اس میں بھی میں دالوں گی دیکھئے اور ایسی مٹی تھوڑی سی اس کی اوپر نیچے کر دوں گی اور یہ میرا اس میں دو پلانٹ لگے ہیں دوستو اس میں جاسون کا بھی پودہ لگا ہے اور موگرے کا بھی ہے دیکھیں یہ موگرے کا بھی چھوڑ ہے ڈبل پیٹن میں موگرہ تھا تو یہ دیکھیں ابھی اس میں بھی فلاورنگ آئیں گی تو میں نے اس کی بھی کٹنگ کر دی ہوں اور آجو باجو پودینے کے بھی تھوڑی سی ڈنڈی لگا دی تھی تو وہ بھی لگ گئی ہے یہ دیکھیں جو میرے بھگوان کو جو میں فل کر چڑھاتی وہ بھی میں ان میں ڈال دیتی ہوں تو خات تیار ہو جائے تو اس لئے میں اس میں ڈال دیتی ہوں دوستو سبھی پودوں میں یہ دیکھیں یہ میرا ایک ہے بیلیا بیلیا موگرہ ہے دوستو دیکھیں اس کی میں نے کٹنگ کر دی تو کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور ابھی دھوپ بھی بہت ہے تو ہمارے در بہت دھوپ دیج ہے اس لئے میں یہ سبھی پلانٹوں میں یہ ڈال ہوئی گوبر کی کھات ابھی میرے پاس نہیں ہے تو یہ ورمی کمپوز اور یہ جو کھات تھی اس کی میں نے ڈال دی اگر گوبر کی کھات ابھی آپ کے پاس ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی پوجہ کے پھول ہے تو یہ پھول دو طرح کا کام ہوتا ہے کہ اس میں کھات بھی تیار ہو جاتی ہے اور گرمی میں جو پودے سوک جاتے ہیں تو اس کے لئے نمی کے لئے بھی اچھے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ سبھی پودوں میں ڈال دی ہوں اور اپنے گلاب کے اور سبھی پودوں میں میں یہ سب ڈالوں گے تو ابھی تو بہت چار ساڑھے چار بج رہے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں پہ کتنی تیز دھوپ ہے تو دیکھیں صبح پانی دالو اور پورے شام تک کے پودے پھر سے مرجہ جاتے ہیں دیکھیں جتنے بھی میرے پرمننٹ پلانٹ ہے اس میں میں یہ خات ڈالوں گے دیکھیں یہ دیکھیں ہے دو ٹاماتر تو دیکھیںнибудь اور کتنے ٹاماتر آتے ہیں اور یہ دیکھیں دوسٹو یہ میرے جو پرمننٹ پوتے ہیں ان میں سب میں یہ خات ڈالوں گے دوسٹو دیکھیں دودھموگرہ اس میں دیکھیں دھیر کلیں آئی ہیں تو ابھی آج نے اکس تو دس بارہ فول اس میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی فلاورنگ دے رہا ہے یہ میرے پارد دو پودے ہیں آپ کو میں نے ویڈیو میں شیئر بھی کری تھی کہ دو کٹنگ تھی میں نے کٹنگ سے پودا تیار کری تھی تو یہ دیکھئے کہ یہ پودا ہے ایک یہ ویسٹ مٹیریل جو پینٹ کی جو بالٹی رہتی ہے اس میں لگا ہے اور یہ دیکھئے بھی اس میں بھی چار پچ پھول آگئے تھے دیکھئے اس میں بھی کلیاں آئی ہیں دیر تو اس میں بھی میں یہی خاد دالوں گی اور اس کا ریزلٹ مجھے بہت اچھا آیا تھا کیونکہ میں نے اس کے پہلے بھی ایک بار اور دالی تھی تو یہ دیکھئے آپ کو اسی سے سمجھ میں آ جائیں گے یہ دودھ مکرے کا جو میرا پودا ہے اس میں دیکھئے ہر برانچ میں ڈھیر کلیاں آئی ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو اس میں میں نے یہ فرٹیلائزر دالی تھی تو اس کا ریزلٹ مجھے اچھا لگا تو اس لئے ابھی میں باقی سب ہی پودوں میں دالوں گے دوستو یہ دیکھئے تو یہ ایک منی جاسون ہے اس میں اس کی بھی میں نے کٹنگ کر دی تھی تو اس میں بھی دال دوں گی یہ بھی گلاب میں سب میں دالوں گے دوستو تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سبکرائے جرور کریے دوستو